السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ہر سانس کا روزانہ صدقہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلائی کے دروازے زیادہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑنا نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا تکلیف دا چیز کو راستے سے ہٹا دینا بہر شخص کو بات سمجھا دینا نہ بینہ شخص کی رہنمائی کر دینا کسی کام کے سنسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا اپنی ٹانگوں کی مضبوطی سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا اپنے بازوں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اگر آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور تین بار بسم اللہ کہو اس کے بعد سات بار یہ کہا کرو اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجدو و احاضر اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجدو و احاضر اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجدو و احاضر اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجدو و احاضر میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں یہ سات مرتبہ میں نے دعا پڑھ لی ہے آپ میرے ساتھ پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ